ایک نوجوان تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پھر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑے ہی ڈرتا تھا موت کا وقت آیا ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا امہ میری ماں ہے میرے ساتھ تین وعدے تو کھا رہے ہیں اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہجکی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے بتا کیا وعدہ اس کرنے لگا امہ جب میں مر جاؤنا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہو ان کا یہی عشر کیا جانا چاہیے اور امہ پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات رات کو جنادہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا جس کی کہ مو سے یہ لفظ نکل جائے ان کے وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے رات کو میرا جنادہ اٹھانا اور امہ تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر جب لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پر چلی جائے گی عمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کے قدموں کی برکے سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا امہ تو وعدہ کر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ماں بوڑی ماں نے وعدہ کر لیا خواب بیٹے ٹھیک ہے تیری یہی زد ہے تمہیں تیار ہو تو اس نے کلمہ شہادت پڑا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بوڑی ماں نے رسی منگائی ولی من خواف مقام ربی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اس سے چھوڑ دیا جائے پر کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا